اسلام علیکم میں ہوں سیف الازم خان ہے اور آپ کو پوشاندیت کہتے ہیں اپنے ڈیجیٹل چینل کے پر آج میں اپنے مہمالان کا تعرف کراتا جاؤں جہاں میرے ساتھ مسٹر انیل اور مسیز انیل سری واسطہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے سینر روٹیر موجود ہیں جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر شہینہ آصف صاحبہ میجر صاحب انوار صاحب علی صاحب کنور صاحب ہمارے ساتھ اگو جود ہیں سیب علی صاحب حراد صاحب تھانکو سو مچ خالد شہباز صاحب متیاز احمد صاحب ہماری سیکٹری ہمارا صاحب اور ہمارے ویس پریزیڈنٹ صاحب کیسے سر آپ کے راشد صاحب رمضان صاحب آپ کا بہت شکریہ نازیا اور کومت دونوں صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی انیل صاحب how are you I'm good thank you یہاں پر ہمیں بلانے کے لئے بہت بہت ہمارے آپ کا آپ آئے اور یہ روٹری کلپ آف لاہور گارڈنز کی 2024-25 کی آج کی میٹنگ ہے اور آپ نے روٹری کلپ آف لاہور گارڈنز آپ کو ہوسٹ کر رہا ہے یہ بتائیں کہ کیسا اکسپیرینس کا آپ کا لاہور گارڈنز کے تمام میمبرز کے ساتھ لاہور گارڈنز کے میمبرز کے ساتھ پیٹ بھر گیا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا تو اس کے لئے بہت بہت دھنیوات یہاں آپ کا پیار ہم اس پیار کو ہم میمبری کی طرح واپس لے جائیں گے جہاں پر بھی ہم جانے والے ہیں اس کے بعد جی میسیس زنیل آپ کے کیا رائے ہے بہت بہت پیار ملا ہمیں اور بہت اجتا لگا لڑا وامت ان ہسپیٹالیٹی یہاں پر لفڈڈ بے شک بے شک پاکستان ویسے محبت کرنے والوں کا اور لاہور خاص طور پر ہسپیٹالیٹی کے لکھا لیے پر دنیا میں مشہورہ روٹری کلوب آب لاہور گارڈنز کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں آج آپ ان کی میٹنگ میں ہیں عریل صاحب یہ بتائیے اپنے اس ویزٹ کے بارے میں جو آپ کا لاہور کا ویزٹ ہے ویزٹ تو ایک ایک گلوبل مشن کے تحت ام ڈرائیونگ آراندھے ورلڈ یونائٹنگ روٹری فور ارگن ڈونیشن اب چالیس سال پہلے روٹریانز کو یونائٹ کر دیا گیا تاکہ ہم پولیو کو اس دنیا سے ہٹائے اب پاکستان اور افغانستان میں آخری سٹیج ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم سب بیروزگار ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا اب ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں اٹلیس میں دنیا کی بات چھوڑی آپ پاکستان کی بات کریں تو سال میں قریباً ایک لاکھ لوگ اس چیز سے مرتے ہیں اس دیش میں ہی جیسے ابھی تو نہ کیجئے کی بریس کینسر میں چالیس ہزار مہلائیں مرتی ہیں اس روک کے ساتھ پر اگر آپ کنی ڈیزیز کا دیکھا جائے تو قریب فیفٹی نائن تھاؤزن لوگ مرتے ہیں اور لیور ڈیزیز کو دیکھو تو اتنا ہی تو ٹوٹل ٹوٹل ڈیزیز کو دیکھو ٹوٹل ڈیزیز کو دیکھو پاکستان میں نو آٹ پرسنٹ ہیں کوس او ڈیزیز کو دیکھو تو اس پر اور یہ صرف پاکستان ہے انڈیا میں تو اور بھی سنٹرل امریکہ میں اس سے بھی زیادہ ایفریکہ میں اتنا ہی ہو رہا ہے تو اب یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہو رہا ہے جو نون کمیونکبل ڈیزیز سے ہو رہا ہے تو اس پہ امن کرنے کی ضرورت ہے اس پہ دھیان دینی ہے تو آپ یہ بتائیے گا میسیز اینی ایزا ہزوینڈ آپ ان کے مشن میں کہاں تک ان کے شانہ بشانہ تو ہم ان کے کارز میں پوری طرح بلیف کرتے ہیں ایڈیز وری فلفلنگ تو بہت بہت ساتسفائنگ ہے کہ اگر ہمارے اس توران اگر ایک جان بھی بچ گئی تو سارے انسانیت کی جان بچ گئی جان بچ گئی اچھا مسٹر نیل یہ بتائیے گا کہ ویسے تو روٹیلینز آپ کے مشن کے بارے میں بہت اچھے سا اوور دا گروپ سب جانتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو کہ جن کا روٹری سے تعلق نہیں بھی ہے ان کو بھی کچھ اپنے مشن کے بارے میں پلیز اگاہی دیجئے مشن کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ نو ون مست ڈائی ویٹنگ فر ان آرگن سو اس کو ہندی میں انواد کرے تو آرگن نہ ملنے کے قارن انگ نہ ملنے کے قارن کسی کی موت نہیں ہونی چاہیے اور یہ ممکن ہے کیونکہ سائنس ریڈی ہے میڈیسن ریڈی ہے علاج ریڈی ہے بیماری تو ہمارے سماج میں ہے اور اس سماج کی بیماری کو ہٹانے کے لیے میں یہ مہم شروع کیا تھا اور نکل پڑا تھا اکیلے لوگ جڑتے گئے کاروان بڑھتا گیا تو آپ لوگ اس کاروان میں شامل ہو گئے اور یہ سماج کی کیا بیماری ہے کہ ہم آگے نہیں آتے اپنوں کو ہی بچانے انگدان کے بشہ میں اگر میں نے اپنا کڈنی اپنے بھائی کو نہیں دیا ہوتا تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے ہر فیملی میں ایک دونر ہے ہر فیملی میں پر ہر ریسپینٹ کو دونر نہیں ملتا ہے تو میں آپ کے روٹیرین سے بھی یہی درکواس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے در کو ہٹائیں اور اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ در پیدا ہوتا ہے ایک سوال نہ ملنے کا جواب نہیں ملنے کا ایک سوال کا تو اگر آپ کے سوالوں کا جواب ہم دینے لگے تو یہ ڈر بھی مٹ جائے گی کیونکہ نولج is power یہ بتائے گا نیل صاحب کہ آپ نے کس ایج میں کڈنی ڈونیٹ کی تھی اپنے بھائی کو تو آپ کی کیا ایج تھی 46 46 مسیز انیلی بتائی جب انہوں نے فیصلہ کیا بھائی کو ڈونیٹ کرنے کے کڈنی تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات سے بھی گا بیٹر ہاف بہت بہت دری ہوئی تھی میں بچے چھوٹے تھے بچوں کے لئے بچوں کے لئے دری ہوئی تھی سب سے زیادہ اور یہ تھا کہ ان کو خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا سب سے زیادہ ہم کو یہ در تھا کہ ہم کو سائن کرنا تھا ان کو پرمیشن دینے کے لئے تو سب سے زیادہ وہاں سب سے بچے چاہے آپ کے لئے میرے خدا نے I am very very happy he did what he did His life and my life The one we had always changed The one we had and we had really changed Because we do see change happening In small ways. But there is ڈاللی داریگا آپ طور پر لوگر اپنے آپ Peel tours کرتے ہیں آپ کُی جیسی جگہ سے کے لئے آپ کی موووویمیٹ رہتی ہے کچھ اس میں اگر آپ کو کہاں زیادہ دککتہ آتی ہے کئی اسی کانٹری کوئی اسی جگہ جہاں آپ کو دککتہ آئی ہو دککتہ ویسے نہیں آتی ہے ایک دککتہ ہے فینانشل پریشر کی because this is not inexpensive to do but if you سارا پیسہ جوڑ کے آپ دیکھ لئے اور کتنی زندگیاں بچ رہی ہیں تو if you divide it by the number of lives it's negligible the cost of life you know people pay millions just to save one life اور یہاں پہ کچھ thousands میں جانے بچ رہی ہیں پر وہ ایک طرح that's one difficulty fund raising becomes an issue but of course ہم لوگ اپنے آپ کو جھکم میں بھی ڈال رہے ہیں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر ہم کو پتا نہیں کون ہے وہاں پر کون نہیں ہے تو دو بار ہم ایسے حادثے سے گزر چکے ہیں کہ ہاں پر ہمارے جان کو جھکم تھی اور اوپر والے کی دہا سے ہم اس سے بچ نکلے وہ ایک کینڈا میں ہوا تھا اور دوسرا آسٹریلیا میں شیئر کرنا چاہیں گے لنبی کہانی آپ کی پروگرم کی نام بھائیں شورٹ ورزن یہ ہے کہ سنسان جگہ بھی ہوتے ہیں جہاں پر نیٹ ورک نہیں ہوتا اور پیٹرول بانکس بھی چار سو پانسو کلومیٹر کی دوری میں ہوتے ہیں اور بیچ میں نا نیٹ ورک نا پولیس نا آبادی نا کچھ تو ایسے جگہ میں لوگوں کو پتا ہے کہ اس راستے سے جانا ہی ہے اگر یہاں سے وہاں تک جانا ہو تو ہم بھی وہیں تھے الاسکا ہائیوے میں اور یہ بھی تھی کہ دو مہنے پہلے جب ہم گئے تھے اس کے دو مہنے پہلے اسی علاقے میں پانچ ٹرائبلرز کی ہتیا ہوئی تھی رینڈم لی بائی سائکوز جو منٹلی ڈرینج تھے تو اس کے بعد کوپی کیٹس بھی ہونے لگے ان کو تو مار دیا گیا پر کوپی کیٹ آنے لگیا اور ایک ایسا ہمارا پیچھا پڑ گیا اور بس ایک چیز تھی کہ ہماری گاڑی میں ایک ایکسٹرا پیٹرول ٹانک تھی اگر وہ نہیں ہوتا تو نہ جانے ہمارا کیا حل ہوتا چلیں یہ تو کچھ ایسا واقعہ ہوگا آپ کچھ ایسے واقعات بھی ہوں گے جو آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو آپ کے مشن کے اندر اور سٹینٹھ آپ کو دیتے ہیں ہر چیز اب یہ سے دو واقعہ ہیں اگر سو ٹکا میں یہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے باقی 98.8 آپ کا میسے تھوڑا سا اے بلکل ویک ہے کیونکہ اس میں آپ کو اپنے بیٹر ہاپ کی ضرور پڑی ہے توڑی سیروں نے چیٹیگ رہتے ہیں نہیں نہیں وہ پیسے گندے میں ان کو ہمارے گاڑی چلا رہ ہوتے ہیں ہمارے گاڑیوں میں لیبلز لگے ہوئے ڈرائیونگ دو ورڈ اورگن ڈونیشن یہ وہ تو لوگ کو پتا ہے ہم کس چیز کس مشن پہ جا رہے ہیں تھمز اپ ہوتا ہے ہونک بچتے ہمارے لیے انجان لوگوں سے انجان جگہوں میں اور ہمارے لیے صرف ہم دونوں ہیں کمپنی راستے بدلتے رہتے ہیں لوگ بدلتے رہتے ہیں ویدر بدلتا رہتا ہے تو جب لوگ جڑتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اپنا کوئی ہے وہاں پر تو اپنے آپ میں وہ ایک موڈیویشن ہے اور پھر جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں موسٹلی روٹیرینز بیکوز مشن تو روٹری کا ہے تو ہر روٹری کلب میں ہم چلتے جاتے ہیں ہمارا پورا مشن انہی کے بدولت چلتی ہے کیسے آپ پوچھیں میں نے فنڈنگ کی بات کی تھی نا تو جب میں آپ جیسے آپ لوگوں میں ابھی مل رہا ہوں اگر میری گاڑی ساتھ میں ہوتا تو میرے پاس میرا ہنڈی بھی ہوتا جو مانی باکس کہتے ہیں آپ اور یہاں لگا ہوا ہوتا ٹاک کے بعد میں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں پلیز اس میں جتنا ڈال سکو ڈال سکے اس سے میں پیٹرول لیتا ہوں اس پیٹرول کو لے کر ہم دوسرے میٹنگ تک جاتے ہیں تو ہر میٹنگ ایک پریویس کلب کے بدولت ہی ہوا ہے تو آپ سوچئے کہ اس مشن میں لگ تو رہے ہم دو ہی لوگ ہیں پر ہمارے پیچھے کتنوں نے اس کی سہایتہ کی انگینت ہے so this has become a true روٹری مشن یہ انیل والا مشن نہیں ہے تو اس سے موٹیویشن تو ہوتا ہی ہے کیونکہ لوگ ہم پر وشواس کر کے یہ کرتے ہیں اور یہ اور بھی ہے کہ روٹری فیملی جو ہے اس روٹری فیملی کو سب سے زیادہ ہم نے آزمائیا ہے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ کسی اور نے ایسا نہیں آزمائیا جیسے ہم دونوں نے کیسے آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں لاسٹ جو ہیوسٹن کا کنوننشن ہوا تھا وہاں سے ہم بائی روڈ نکلے اور مقصد تھا ملبرن تک پہنچنے کا تو قریب ایک سال سے تھوڑا اوپر ہوا اس ایک سال میں ہم ہوتل میں صرف چار دن رہے کیونکہ ہم دونوں کو کوویڈ ہو گیا تھا اس سال کا یہ ہی تھا کہ ہم پانچ فیملیز کے ساتھ رہے روڈیرین فیملیز کے ساتھ تو وہ عادت سے پڑ گئی اب تو خیر آپ کا تو ایک بہت ہی سٹرانگ بام ہو جو چکی نا لیکن آپ کا کونس ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی طرح روٹری نے اپنی طرح اٹریکٹ کیا روٹری ایکسچینج پروگرام کے بعد میں تو اٹریکٹ ہوئی گیا تھا بیکوز اس سال میں میری زندگی بدل گئی ایک لڑکا سے میں ایک آدمی بن گیا سترہ سال کے عمر میں تو تو پھر میری ماں بھی روٹریان تھی میرے گرانت فارہ تو روٹری تو بیسے بڑے ہوتے ہوتے اردگرد میں روٹری کا نام سنتے گیا پر میں روٹریان پھر سے کب بنا پہلی بار روٹریان تب بنا 2002 میں when i chartered my first club 20 دوستوں کو the first all indian member club in america the rotary club of plainsborough and west windsor in new jersey ابھی بھی وہ club active ہیں تو 22 سال ہو گیا اس club کو تو میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو 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 ایسے پارٹسپینٹس ہیں اور میرا سوال یہ ہے اور اس کا ریزن اس کو پوچھنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں کہ اگر ان کی کسی فیملی ممبر کو ایک آرگن چاہیے تو وہ بے خطر اس کو دے سکیں سو آپ نے اپنا کتنی جو ہے اپنے بھائی کو ڈونیت کیا سو کیا آپ کی زندگی میں کوئی نیگیٹیو ایفیکٹس اس کی وجہ سے آئے یا آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑی یا آپ سمجھتے ہیں سوائے اس آپریشن کے جو آپ نے کروایا اس کی درد کے علاوہ کوئی آپ کو تکلیف رہتی ہے اچھا سوال ہے سیدھے پوائنٹ پہ آئیں آپ تو میرا یہ جو مشن ہے اور گاڑی چلانے کا مشن جو ہے یہی دکھانا ہے کہ ایک کڈنی کے ساتھ میری زندگی کو جو من چاہے ایڈونچر میں کر سکتا ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ گاڑی میں سیٹ میں بیٹھ کے گاڑی چلانا اے اب تو بیٹھے ہی ہو کتنا موشکل ہو سکتا ہے تو آپ روز آٹھ گھنٹے چلائیں منمم کبھی کبار پندرہ گھنٹے روز تب پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں کتنا دباب پڑتا ہے سیٹی کا نرفز پہ کتنا دباب پڑتا ہے تو میڈیکلی مجھے فٹ رہنا پڑتا ہے تو چلیئے اُس بات کو رہے اب ایک چیز ہے جو ورلڈ ٹرانسپلانٹ گیمز کے نام سے ہے اولیمپک جیسا ہے سپیشل اولیمپکس تو انٹرنیشنل اولیمپکس ایسیشن ایک اور رچاتی ہے جس کو ورلڈ ٹرانسپلانٹ گیمز کہتے ہیں جہاں پر سکسٹی کنٹریز کی پارٹسپیشن ہوتی ہے تین ہزار ایٹلیٹ آتے ہیں جنہوں نے ایدھر کڈنی یا لیور یا ہارٹ یا لنگز لی ہو یا دی ہو ریسیپینز اینڈ ڈونرز اور یہاں پہ ٹریک ان فیلڈ سپورٹس جو اولیمپکس کے ہر ایونٹس کا جو ہوتا ہے اس میں بھی وہی ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے دنیا کو کہ اس کے باوجود ایک ہیلتی زندگی ہم جی پاتے ہیں تو میں ٹیم انڈیا کے لیے ایک ایتلیٹ ہوں ہم ابھی قریب پچاس ایتلیٹ ہیں اور میں ہنڈرڈ میٹرز سپرنٹ دورتا ہوں یہ میری ایونٹ ہے اور میری لاسٹ تائمیگ تھی 13.6 سیکنڈ اور میری عمر 57 کی ہے تو ایم ایم ایتلیٹ ٹوڈیٹ ٹوڈیٹ جو بیس سال کے عمر سے زیادہ میں ابھی ایتلیٹ ہوں اور میں اس پرتیوگیتہ میں ورلڈ ریکارڈ ہوں کرکٹ بال تھوڈ میں اور اپن کٹیگری میں میری ایج گروپ میں ہی نہیں اپن کٹیگری میں یہ کرکٹنگ آم اب بھی قائم ہے اور this happens in spite of my kidneys جب سے میں کٹنی دیا ہوں ایک نشاہ سا چھا گیا میرے میں ایسا نشاہ جہاں پر ایک تو سوچ کے ہم نے کسی کے لئے کچھ کیا جو سیلفلیس تھا اور جو سیلفلیسنس جو ہے it makes me feel like میرا زندگی کا ایک مقصد پورا ہوا ہے اور اس کے بعد جو بھی میں چاہ رہا ہوں جو بھی میں سوچتا ہوں بنا کچھ سنکٹ کا وہ ہوتے رہتا ہے جو بھی میں مینیفیسٹ کرتا ہوں جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا اگر میں چاہوں تو مجھے یہاں جانا ہے مجھے ان لوگوں سے ملنا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ ہو جاتا ہے تو یہ جو پوزیٹیوٹی ہے اور جس پوزیٹیوٹی سے میرے بھائی اور میں نے اس کو قبول کیا انہوں نے قبول کیا اور میں نے ان کو دیا اسی پوزیٹیوٹی کو لے کر ہم آج بھی کیونکہ سائنس ہر چیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتی سپیرچوالٹی اس سے آگے ہے تو آج بھی میں اپنے کڈنی کے ساتھ بات کرتا ہوں جب بھی میں ملتا ہوں میرے کڈنی سے جو میرے بھائی کے اندر ہے کہ بھائی ٹھیک ٹھیک ہے جس کام کے لیے بھیجاتا آپ کرتے جانا اس میں اثر پڑے نہ پڑے پر میرے ذہن میں ایک ایسی گلو تو دیکھتا نہیں ہوگا پر ایک ایسا گلو فیل ہوتا ہے کہ مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے اور جس کو اپنا زندگی کا مقصد بلکہ رسول ہے بلکہ رسول ہے جی ایم کیا جامل صاحب جی اینیل صاحب آپ کے باتیں بڑی موٹیویشنل ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہمیں پتا چل رہی ہیں تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے میسیس جسرا سے مسکراتی ہیں اور مسکرات کے ہر بات کا جواب دیتی ہیں تو انہوں نے جب آپ نے ان سے کنسنٹ سائن کروانی کروائی ہوگی تو تب بھی انکار انہوں نے پہلے دفعہ تو مسکرات کے کیا ہوگا پھر بعد میں مسکرات کے انہوں نے کنسنٹ بھی دیتی تو آپ مجھے یہ بتائیے براہ سوال یہ ہے کہ کڈنی جب آپ کے بھائی صاحب کو یہ پرابلم ہوئی تو آپ پہلے سے تو فیصلہ نہیں کیا ہوگا کہ ان کی خراب ہوگی کڈنی اور میں نے ان کو کڈنی دونیٹ کرنی ہے it was a crisis at the time it would have been crisis تو آپ کو یہ کس طرح سے موٹیویشن ہوئی اور کسی نے کانسلنگ کی آپ کی کہ بھی آپ اگر کڈنی دے دیں گے تو ایک کڈنی پہ بھی ریسٹ آف دی لائف گزاری جا سکتی ہے تو جب میرے بھائی صاحب مجھ سے آ کر کہا کہ شاید تمہاری کڈنی کی ضرورت پڑے گی تو مجھے دو سیکنڈ نہیں لگے ہاں بولنے میں اس میں کوئی کانسلنگ کی ضرورت نہیں پڑی نہ کسی کی موٹیویشن بیکرز پیار ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف پیار کے بارے میں بات نہیں کرنی ہوتی ہے نبھانی پڑتی ہے اور میں نے ان کو کڈنی اس لیے دی تاکہی مجھے میرا بھائی ملے بہت خوب نورتی آدھو ایران کہ اسے زندگی ملے یہ سوارت تھا میرا اور رہی بات ان کی مسکرہت سے مسکرہت تک بیچ میں جتنی سنگھرشیں ہوئیں وہ ہم دونوں ہی جانے اس حد تک ہم تلاق کے بارے میں بھی بات کرنے لگے پٹ لکیلی ہمارے بچے انٹروین کر گئے اور ان کو منان دیا اور اگر بچے نہیں ہوتے تو میرا سنگھرش جاری رہتا ہے اس حد تک ہم ہم چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھے کیونکہ کانونی طور سے ان کی سگنیشٹوں کی جب رہت تھی کیونکہ وہ میری بیوی تھی نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانس ہو رہی نہ بیوی رہے گی نہ ان کو سائن کرنا تو یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ہم واپس شادی کر لیں گے کام ہونے کے بعد پر لکی لیے وہاں تک نہیں گیا بات یہ جو ہے موٹیویشن کاؤنسلنگ سب پروسیس کے حساب سے ہوتا تھا جب میں نے ہاں کری تو ڈاکٹرز کا کاؤنسلنگ جو پروسیس ہے انڈیا کے جو رولز کے حساب سے ہماری کاؤنسلنگ ہو نہیں تھی ان کا الگ ہمارا الگ ساتھ میں نہیں ہونا تھا انہوں نے مجھے دس بہانے دیے اس سے نکلنے کی کیونکہ ڈاکٹروں کا ابھی صحیح ہے کیونکہ lots of people pressure میں آکے دیتے ہیں family pressure دینا نہیں چاہ رہے پر ہماری سماج میں جو joint family systems ہے جو بڑے بزرگ ہیں جو pressure ڈالتے ہیں جو عورتیں ہیں اس گھر میں تو ڈاکٹرز ان کو ایک راستہ دیتے ہیں نکلنے کی ایک صحیح راستہ وہ راستہ مجھے بھی ملا تو لوگ اس راستوں کو اپناتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا ان کا تو بے جیجک جو پیار کرتا وہ بے جیجک دے تو میں اس لیے میں کہہ رہا اگر یہ ڈر ہم اس سمیہ سے پہلے ہٹا دے جب کسی کے زندگی میں وہ time آئے گا گاڈ فربید کہ ان کو یہ نرنے لینا ہو تو وہ بے جیجک جیج ایسے میں نے دی تو بس یہ حقیقت ایسی ہوا شکریہ انیل شاہ دوسرا سوال میرا اور آخری سوال یہی ہے کہ کڈنی رونیٹ کرنے کے بعد آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ اس طرح سے امبیسٹر بنیں گے اور اس طرح سے آپ اس کام کو لے کے آگے چلیں گے بلکل ہی نہیں بلکل ہی نہیں اب یہ ہوا کہ جب میں recovery میں تھا میرا ایک دوست آیا ایک دوست ہم سمجھ رہے کہ ہمارے بہت دوست ہیں پر گھر مجھے دیکھنے ایک ہی آیا تھا اور وہ بھی ایک نیا دوست پرانے تو آئے نہیں تو یہ دوست نے کہا کہ جلدی ٹھیک ہو جانے کیونکہ ہم پلان بنا رہے کہ گاڑی میں یہاں سے لنڈن جائیں گے تب تک میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیز ممکن ہے کہ لوگ ایسا بھی گاڑی چلاتے ہیں دیش دیش کو پار کر کے تو پھر میں سوچنے لگا انہوں نے کیڑا ڈال دی میری ذہن میں تو سوچ سوچ کے میں ریسرچ کرنے لگا رہے یہ تو ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے تو میں نے تیہ کر لیا ان کے ساتھ کہ چلو جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم یہ کام کریں گے کہ یہاں سے لندن جائیں گے پر ایسا ہو گیا کہ جب میں کیڈنی دینے سے پہلے بھی میں میراتون دورتا تھا اور جب میں میراتون دورتا تھا صرف ایسا ہی نہیں دورتا تھا کسی کاؤس کے لئے دورتا تھا کسی کی بھلائی ہو اتنا جب محنت کر رہا ہوں کسی کا بھلائی ہو تو میں یہ سوچ رہا میں یہاں سے لندن تک جاؤں گا اتنے پیسے خرج کے جاؤں گا واتب میری ہماری ایک اپارٹمنٹ تھی جو ہم کبھی نہیں رہنے والے تھے اس میں تو اس کو بیش ڈالے چلو بچوں کو بھی لے جائیں تو میں کچھ تو کرنا ہے مجھے اتنا جب افرٹ کر رہا ہوں کچھ تو بھلا ہونا چاہیے تو میں my first cause was چلو love پہ پیار پہ because I also was an RJ and my radio show had to do with love تو کیوں نہ پیار پہ ایک ریسرچ کرا جا ہے تاکہ ہم دیکھیں کی ہر کنٹری میں پیار کا کیا پرینہ ہے یہ meaning ہے تو مجھے تب بھی کچھ ٹھیک نہیں لگا اس میں دم نہیں ہے تو I had a journalist friend جو بولا اے تو ابھی kidney دیا ہے اس کو لے کے دوڑ وہ بھی تو پیاری ہے یہ تو پیاری ہے تو شروعات وہیں سے ہوئی اور جب میں نے شروعات کی مجھے پتا نہیں تھا کی کیسے کرے اس کو گاڑی تو سچ گئی پریس کانفرنس بھی ہوا سپانسرز بھی ملے ایک آدھ روٹری کلب بھی مل گئی پر اس انٹینسٹی سے تب نہیں تھا تب بھی مجھے مزا نہیں آیا ایسے اتنا محنت کیا کیا وہ کھاڑ لیا میں نے بیٹش پارلیمنٹ میں بھی جہاں ہم انڈ کیے وہاں پر بھی ایک پریس کانفرنس ہوا وہاں کے ایم پی کے ساتھ پر پھر بھی مزا نہیں آیا کیونکہ سے تو کب کی ہو گئے اور اب تک میں قریب تین لگ کیا اسپاسی ہوں آٹھ سال ہو گئے اب اسی رفتار کو لے چلے تو میں اسی سال کا ہو جاؤں گا and old age is a privilege of a few کیا پتا میں اسی سال تک جہاں پاؤں کی نہیں تو میں سوئے اس چیز کو سکیل کیسے کرے ہوں تو انترپنر تو سکیلنگ کیسا ہوگا تو میں ہوا یا روٹری کے اندھر ہی بیٹھا ہوں گا اندھر جہاں کو ہماری فوج تو یہ ہی ہے تو پھر روٹری کی طرح دھیان گئے اور پھر روٹری کلپ سے میں انگیجمنٹ کرنے لگا اور پھر میں نے دیکھا کہ روٹری کلپ بھی اس میں شامل ہونے لگ گئے پھر میں نے ایک کہانی بھی نہیں ایک فیکٹ سنا ایک روٹری کلپ اف ان ٹیکسس میں کہیں بھی کہ انہوں نے بتایا کہ کاؤس بیس کلپ بھی ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں بتا تھا اچھا کاؤس بیس کلپ دماغ کی بطی جلی تو پھر ہم آکے روٹری کلپ آف آرگن دونیشن کا چارٹر کیا جو دنیا کا فرس تھا ہم کو دیکھ کے اب مجھے پتا تھا کی روٹری میں ایگو بہت ہے اس کا صحیح استعمال کیسے کرے تو جب میں نے شروع کیا چار لوگ اور شروع کر لیا اب ان کو دیکھیں گے تو چار اور ہیں تو می ٹو والا سنڈروم سے کاؤس کا فائدہ ہو رہا ہے پھر ہم نے ایک انٹریکٹ کلپ شروع کر دی ڈیڈیکیٹڈ تو آرگن دونیشن پھر ایک روٹری کی پھر تین اور روٹریٹ نانے لگے تو وہاں پہ یوڈا کر کے ہم نے ایک نعرہ لگایا یوڈا مطلب یوٹھ آگ انٹونیشن اویرنیس اور سٹار وارز میں ایک پہری پاپیلر کیریکٹر بھی ہے یوڈا جو ینگ لوگ ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اس سے تو ہمارے انٹریکٹ کلپ کا نام ہے وینکی جو سکول کا نام ہے وینکی یوڈا انٹریکٹ کلپ تو ہر انٹریکٹ اور روٹریٹ میں ہم یوڈا جوڑ دیئے ہیں جو ایک کومن ٹرائب ہو گیا ہے اور ہم سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایسانے کی وہ سائلوز میں کام کر رہے ہیں تو ایک سٹرکچر لا رہے ہیں اس میں تو یہ سب اوہر دے یئرز مزہ نہ آنے کے پرنام سے اب مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے بیوی کی حیثیت سے ایک شوہر کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو جس وقت وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا زندگی کا ساتھی میرا سر کا سائیں اس کو کچھ ہونا جائے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ جنون تھی میں گستا نہیں تھا اس سے ان کی بات سمجھ گیا تھا پر میں اٹل تھا کہ میں اپنے بھائی کو بچاؤ آج دوسرا میرا جو main question ہوئی ہے کہ تو زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کا بھائی تھا اور آپ نے یہ نرنے لے لیا لیکن اگر آپ کا بھائی نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو کیا تب بھی آپ یہ step اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں question وہ میں آج کر پاؤں گا اس وقت نہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی اجنبی کو دیئے ہوئے ہیں بہت لوگ ایسے امریکہ میں بھرے پڑے ہیں کیونکہ وہاں کا اگر انڈیا کا قانون اور یہاں کا قانون علاق کرتا ہو یہاں بھی ہوتا ایسے ہیں لوگ کیا میں کر پاتا شاید نہیں کیونکہ میں سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں پر آج میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ میں کسی کو لیور دوں کیونکہ کڈنی تو نہیں دے پا رہا ہوں لیور دے سکتا ہوں تو وہ سوچ آگئی ہے میرے دماغ میں اب یونیورس کیا کہتی ہے دیکھتا ہاں because I know میں ڈر نہیں رہا ہوں in fact September last year میں میری بیٹی کی کچھ میڈیکل اسیو تھی اور ان کا آدھا لیور کٹ دیا گیا چار میںیں بعد اس کی شایدی بھی ہو نہیں تو شیس فائن ان کا لیور واپس گروہ ہو گیا so شیس لائے لیور دونر شیس لائے لیور دونر شیس لائے لیور دونر تو ہمارے گھر میں دو اگزامپل ہے لیور کا بھی اور کنی کا بھی تو حوصلہ تو بلاند ہے جی خالد شہباز صاحب جی میں ہم ایک ہاسپیٹل کے پائنئر ٹرسٹیز میں سے بھی ہیں جی اور یہ جیسے آپ نے کڈنی ڈونیٹ کی اور سارا اس سے آگے اگلا سٹیپ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ نے ساروں لوگوں کو تک پیغامات تو پہنچائے ہیں پر آیا کہ can there be some sort of club اور جہاں پہ دنیا کے لوگ اپنی نام لکھوائیں کہ جی اگر کسی کو چاہیے تو we can donate اور اس کی طرف کوئی آپ کی توجہ آئی کہ لوگوں کو اویرنس دلائی جائے کہ اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہمارے بھی ہاسپیٹل میں کئی لوگ آتے ہیں ڈائلیسز کراتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں پر انفرشنٹلی they are unable to get the kidneys اور پھر ان کو ان کے کئی رشتہ دار بھی آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ دیں آپ آپ کڈنی ایک دے دیں کہ کوئی فرق نہیں بڑتا پر پیپل دونٹ opt for that kind of a thing پر اگر روٹری کی بیسز پہ یا جیسے آپ ماشااللہ اتنا پھر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو can there be can we make some sort of an organization which can handle these kind of جہاں پہ اپنے پیشنٹ اپنے نام لکھوائیں اور ڈونرز اپنے نام لکھوائیں جہنسے امریکہ میں لائسنس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھی اگر ڈائیویں کرتے وے مار گئے ہیں تو جہاں جلی گئی ہے تو کوئی آئے اپنی ڈونیٹ کرے گا کوئی کچھ اور کرے گا تو what kind of thing can be done in your opinion where we can form an organization where people come and the donors also come and the people who require جیسے پاکستان سے بڑے لوگ انڈیا پہلے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جاتے تھے آجی ہر دیش کا اپنا اپنا کانون ہوتا ہے تو اگر یہ آپ چاہتے ہو تو the influential people who can make this happen جیسے کراچی میں Dr. Adip جی ہیں یہاں پہ Dr. Khalid Dr. صاحب ہے صاحب ہے and there are people of civil society you've got to change the laws to make that happen آپ چاہے تو نہیں ہو سکتا کانون اس کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ پاکستان میں تو انہوں نے بین لگایا ہوئے نا کہ اگر کوئی بین ایک وجے سے ہے اور وہ بین بہت دیشوں میں ہے صرف یہاں نہیں ہے سکاموں کے وجے سے بین کیا جاتا ہے نہیں پر پر بلیم یہ ہے کہ سکیم کو روکنے کے لئے جو 10% سے زیادہ نہیں ہے 90% کو جھل نہ پڑتا ہے تو جس دن وہ 90% پر فوکس کریں کانون بھی اور سماج بھی پھر یہ 10% بھی کم ہو جائیں گے یہ سکیم ہوتے کیوں ہیں ایک کم یہ سکیم ہوتے کیوں ہیں لوگ اپنے زندگی پیاری ہیں لوگوں کو اور یہ ہمارا انسٹنکٹ ہے fight or flight جس دن ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے خون کرنے سے میں جیوں گا وہ خون کرنے پہ تول جائے گا it's an instinct to survive but now if families because ہر فیمیلی میں دونر ہیں جی آپ بول رہے نا ڈیالیسیس اگر ان ڈیالیسیس فیمیلیز کو بات بولنی کی نہیں ہے بولنے کا طریقہ ہے آپ کہیں گے تو نہیں سنیں گے ہم جیسے کہیں گے ان کو میں دے چکا ہوں ان کو حوصلہ ہم سے آئے گا اور ہم جیسے بہت لوگ ہیں پاکستان میں ان کو سامنے کرے سپیشلی ایوڈ آنیل 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 before 35 minutes you know the process is changed now now i'm thinking something else to ask you the question what force you have it at the age of 45 years and you donate it you don't you donate the kidney okay what are you doing from that first life and after life there is so much difference before you were working for money now you are doing for humanity now you are doing for humanity now you are doing for money you are doing for someone else you are doing for someone else first you are doing for yourself what are you doing for yourself what are you doing for me i was working for my wife i don't know i am also in media and entertainment and i run i run a company which i run with the car it works from home and i was studying for children so fit was i am fit now 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 except that i am doing something for others and actually i am doing for myself because i am happy with that and if you have grown older then that responsibility is working so i am happy with that and i am happy with that and i am happy with that and i told you i am fitter today than i was before i gave my kidney so i am happy with that i still run my companies i still have a business that it's a startup and so you know i have those struggles but it means nothing to me now those struggles will be working every time i get a council to counsel a patient and i counsel a patient almost every day if you look at this and people call us on the phone or on the facebook and when i am able to save two lives and that gives me the strength this is my name is farat abbas and i am in the rotary club of lahore gardens that i wanted to ask you very briefly i have no question a lot that you have also worked with the rotary club of rotaries in the country so pakistan and india are one of the two cultures one of the foods one of the people and the we are the colors ہے تو سوچ کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی ایک جیسا ہی ہے سو میں specifically جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے ایک political سارا سسٹم جو ہے جو کہ چل رہا ہے جو کہ ہمارے clubs کے اندر بھی جو ہے prevalent ہے اس کو change کر کے اور opinion oriented اور اس سائیڈ کی چیزوں کے اوپر کس طرح سے اس فوکس کیا جا سکتا ہے اس کو curb کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا 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 آپ نے بہتا ہوا پانی کا دیکھیں آپ نے بہتا ہوا پانی picks the least point of resistance جانبوچ کر کسی دیوار سے نہیں تک رہا تھا نا وہ اس کو یہاں سے نکل لیتا ہے پانی تو ہم بس فوکس ہمارا یہی ہے politics اپنی طرف انسانیت common چیز ہے ہر کسی کے ذہن میں انسانیت کا کہیں نہ کہیں کچھ تو چھپا ہوا ہے جس کو جاگانا جاگنے کا کام میں ترائی کرتا ہوں اور ہو بھی رہا ہے سو انڈیا میں ایڈوکیسی میں کرتا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ بات کرکے اور we have now more rotarians جو جڑ گئے ہیں اس میں ابھی پرشانت اجمیرا جی ہے جو ابھی ایک مہم وہ چلا رہے ہیں اور ہی تو رہے ہیں جو ابھیا ہے جو جنگ وقت ہے ساتھ ہوں کچھ دیو کہ ہمارے کو من کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ہم پروڈے رہن ہی ہیں سب تو all of us if we start deciding to do that it's possible we have enough influence آپ سیدھا اوپر تک جا سکتے ہیں تو اس کا کیا استعمال آپ کرو گے اور how will you help the rotary here to do that so these are the things you have to look at جی راو پروڈ جی my question is to you ma'am that are you physically and mentally ready to donate a kidney and are you ready to sign speaking of that today we do not need spousal consent in the country because we fought for it so اس کو ہٹا دیا she actually offered to give my brother a kidney instead of me and my second question is that what is the success rate of this kidney after you donate a kidney or how much is the in pakistan it's about 85% but otherwise it's 90% but 95% they usually they take up to two years two years of survival but in the three to five year survival rates it's about 90% so pakistan's not far away from it so they're getting better and better and better but the problem of non-survival is not the treatment it's the aftercare because when you have sections of poorest people they have to be on drugs lifelong so sometimes they don't have money to get that and sometimes they're not disciplined enough to take those drugs so those are the things that contribute to the lower survival rate but that's easily fixed with with the government with more medicines given free and training thank you sahib sahib first I would like to thank you and appreciate your effort and your mission my question my question was that I've seen or felt that some people who are hesitant to donate and they agree to pay as a donation in cash or they are ready do you have a plan to create funds or to create such a organization in which people who want to donate so they can do it thank you plan is done and the start is also done now as TRF I asked RI President Stephanie if we can create a Lift Up Foundation Fund Lift Up is a project that I had started and we got a global grant for it for the first time in Rotary's history the TRF has allowed transplantation as one of the approved grants where we do free transplants for women and children now we've done two already five more to go it's called Lift Up Lift Up stands for Life Increasing Funded Transplants for the Underprivileged my vision is to create a Lift Up Foundation Fund just like TRF where interested Rotarians and corporates donate to that fund it operates like a global grant I would like it to be under TRF but right now they're thinking it's conflict so she told me that why don't you start it under the RAG which is what I'm going to do and I have a goal and in fact the first donation to that fund even before that fund is created because I have a non-profit organization in the US and in India so I can take funds either in US or India for now to park it over there it's tax exempt I want to go to Calgary and present to leadership over there saying here's the Lift Up Foundation Fund and it has $100,000 in it that's my goal what is the use of those $100,000 and the first donation has come from the Rotary Club of Lahore this morning they have pledged over $1,000,000 into that fund and this is how that fund is going to be structured this is more we'll get into the details as time passes 50% of what I collect goes into corpus and build the corpus to a point where the interest of that starts becoming self-sustaining the rest of the 50% is then used to disperse amongst Rotary Clubs of different countries who do organ donation projects and on merit require certain funds now if the other 50% is now the 100% if 10% of that contribution came from Pakistan then 10% will go back to projects in Pakistan if 50% came from Pakistan then 50% will go to Pakistan projects and at some point hopefully in 5 years or less we'll have enough of a corpus where the interest earned on that through investments and it will be professionally managed maybe a Deloitte or somebody in the gift or maybe even TRF at the end of the day I want to show TRF this is a viable proposition and I want them to take it right now it seems like a conflict in my mind it's not a conflict but I want to show them that there is a potential of raising funds now because polio is done and we all know that Rotary runs with 5% of all funds raised that's the administrative cost and if this is proven to be a vehicle to contribute to that 5% then there is no reason why they won't accept it so I want to do it anyway under RAG and hopefully TRF will swallow it up but keep it as lift up foundation fund my question is that we have talked about donation now why don't we educate people that they will preserve their kidneys in a better way prevention better than cure we should focus on this now social media is so active in schools and colleges through social media we will develop this awareness that they will save their kidneys in which way can be saved okay so then so you have a project that you should drive yes the answer is yes prevention is the best form start with children there are so many schools and colleges here you have so many educationists in the Rotary who have access to these students absolutely why do you think we are starting road tracks and interacts it's called Yoda youth organ donation awareness so there you have doctors that can come in nutritionists that can come in parents should be involved right parents are the ones that need to be educated on how to treat the kids and what to feed what to not feed how the kids should not fight with their parents to eat the junk so if they show examples they are the best way to take a new generation to become healthy okay ji thank you so very much participants Mr. Nui need any final words for our viewers organ donation and Mr. Nui and Mrs. Anil and Mr. Anil and Mr. Anil and Mr. Anil and Mr. Anil theא�il and Mr. Anil and Mr. Anil and Mr. Anil عزم خان میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ